موسیقی اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستر ارب روپے کے وفاقی بجٹ کو بلاخر قومی اسمبلی سے منظور کروا ہی لیا اور یوں آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کی بحالی کے لیے حکومت نے ایک اور امتحان پاس کر دیا پی ٹی آئی کے چیمن بیرسے گوھر اور حسد کیسر نے خیبر پخت انہا کو کم انصوبے دینے اور فنڈز روکنے کا معاملہ اٹھایا جس پر وزیراعظم شباز شریف نے خود وضاحت کر دی ایک طرف جہاں آٹھ کا قومی اسمبلی کا علاقہ بجٹ بحث کے گرد گھومتا رہا وہاں حکومت نے حالی میں امریکی سینر سے پاکستان میں ہونے والی الیکشن سے متعلق آنے والی قرارداد کے جواب میں ایک اور قرارداد نے متفقہ طور پر منظور کر لی ایک جوابی قرارداد تھی جو امریکی قرارداد کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کے مطد کی مطابق پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا اس لیے یہ اعوان امریکی قرارداد کو مسترد کرتا ہے قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دو طرفہ برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں قرارداد کے مطابق پوری دنیا میں انسانی حقوق کی اخلاف ورزیوں ہو رہی ہیں امریکہ غزہ اور کشمیر میں مظالم کا نوٹس لے قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کے انتخابات میں کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیئے عالمی طاقتوں کو زید نہیں دیتا کہ کسی ملک میں مداخلت کرے دوش جانب سنی اتحاد کانسل کے ارکان کی جانب سے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اہوان میں شدید نعرے بازی کی گئی اسی طرح تحریک انصاف نے وزیر دفاع خاجہ آصف کی جانب سے افغانستان کے اندر قراردام ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانے بنانے کی حکومتی پالیسی کی بھی سخت مخالفت کی ان تمام عملات پر تفسیری گفت پرائیم جوائن کیا ہے رفاقی وزیر دفاع خاجہ آصف صاحب نے خاجہ آصف صاحب بہت شکریہ آپ نے پرائیم جوائن کے ساتھ سب سے پرے تو بتائیں کہ آپ نے آج جو قومی اسمبلی سے بجل اجلاس میں تو آپ نے بجل منظور کروا لیا لیکن ساتھ سے ساتھ آپ نے قرارداد بھی منظور کروا لی جو کہ امریکی قرارداد کے مخالفت میں آج جب پیش کی گئی تھی اس قرارداد کے سر یہ بتائیں کہ اہداف کیا تھے پارلیمنٹ کے جواب میں ادھر بھی ریزولوشن ہوئے تو یہ ایک قسم کا ہمارے اوپر جو ہے ایک فرض بن جاتا تھا کہ ہم ان کی پارلیمنٹ کے ریزولوشن کے جواب میں کو پارلیمنٹ ہماری پارلیمنٹ بھی جواب دیں تو خاجہ صاحب یہ جو قرارداد لائی گئی ہے اس کا مقصد تحریک انصاف کو جواب دینا تھا یا امریکہ کو ہی جواب دینا اس کا مقصد تھا لیکن ہم نے منعادی طور پر ان کو یہی جو ریزولوشن میں کہیں گے کہ ان کی پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے ادھر جو ہے معاملات جو اندرونی ہمارے معاملات ہیں ان میں دخل کا اندازی کرے ہمارا ایک اچھا بلا ریلیشنشپ جو ہے امریکہ کے ساتھ ہے اور ان کی پارلیمنٹ کو ایسے ریزولوشن میں پاس کر کے اس ریلیشنشپ کے میں کوئی خرابی خاجہ صاحب آپ لوگ عمراندھان پر یہ عزام لگاتے تھے اور سائفر کیس پہ بھی استغاثہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ امراندھان نے پاک امریکہ تعلقات خراب کیے آپ کی اس قراردات سے تو پاک امریکہ تعلقات خراب نہیں ہوگے دیکھیں ہم ان کی پارلیمنٹ نے اگر ریزولوشن پاس کی ہے تو ہم اس کے جواباً ریلیشن پاس کرنے کا بالکل حق رکھتے ہیں دیکھیں کہ یہ تو جو ریزولوشن مگارہ جو ہے پی ٹی ای کریڈٹ لے رہی ہے اس کی کہ ہم نے جو ہے وہ پاس کروا ہے وہاں پہ تو آپ دیکھ لیں کہیں سائفر ہے کہیں ایبسلوٹری ناٹ ہے کہیں غلامی ہمیں غلامی قبول نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کے فلمی ڈائلاغ اور اب جو ہے ننگے ہو گئے ہیں یہ لفظ استعمال کرتا تھا ننگے ہوگا پھر یہ کر دیا وہ کر دیا عزید حیرت صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ملک میں مذاکرات کی بات چال رہی تھی پچھلے دنوں وزیر آزم شباہ شریف صاحب نے دورو اس پہلے پاکستان تحریکت صاحب کو آفر دی تھی کہ آئیں بیٹھ کر معاملات کو حل کرتے ہیں ایون عمراند حان کے جیل کے اندر جو مسائل ہیں وہ بھی حل کرتے ہیں تو ان کی طرف سے جو آفر تھی اسے کل خان صاحب نے مسترد کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ڈیل یا آفر جو ہے وہ منظور نہیں ہے ایسے اینا رو میں نہیں لوں گا تو انہوں نے مذاکرات کی آپ کی آفر مسرط کر دیا تو کیا آپ مزید کوئی ایسی افرٹ ہوگی یا فی الحال تحریک انساق فیلسہ مذاکرات کے چپٹر کو کلوز ہی سمجھا جائے پھر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر کلوز ہی ہوگا ہم نے دروازہ کھولا ہے پھر انہوں نے دروازہ بند کر دیا تو پھر جو آپ انٹرپیٹیشن دے رہے ہیں ہوئی ہوئی یہ پہلی بار نہیں ہے انہوں نے پہلے بھی یہ ریجیکٹ کی ہے ایک پولٹیکل ڈائیلوگ کی دیکھیں جب تک مقالمہ جو ہے کہیں جاری رہے آپ صاحب لگائیں کہ ویٹنام کی جنگ ہو رہی تھی نا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیریس میں جو ہے مقالمہ جاری تھا جنگ کی انتہا پہ بھی جو ہے وہاں پہ مقالمہ جو ہے اس میں امریکہ میں اور جو ویٹنام میں ایک مقالمہ جاری تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی کوتہ اندیشی ہے امران خان کی اور ایک ذاتی انہا جو ہے ان کی اتنی ایوریس سے بھی زیادہ انچی ہے کہ وہ یہ چیز ایکسپٹ نہیں کر رہے یہ جو ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں ملک کا فائدہ ہے اس میں ہماری جمہوریت کا فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی ڈائیلوگ جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر انہیں کرنا چاہتے تو سانوں کو وقت پیادا ہے یعنی ایک بات اپتا ہے خانجہ صاحب کے امران حان صاحب فی الحال جیل میں ہی رہیں گے جیسا کہ عصد اقبال صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور رانہ صلی اللہ صاحب بھی اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ حکومت انہیں مزید جیل میں رکھنا چاہتی ہے کتنے عصے تک ویسے آپ کا ارادہ ہے انہیں مزید جیل میں رکھنے کا میں ہمارا کوئی حکومت کا کوئی پلان نہیں ہے یہ تو عدالتوں پر منحصر ہے کہ وہ کسی کو جن دیکھیں جب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ عدالتوں کے حوالے ہو جاتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو اس میں کوئی ایڈمیسٹریٹیو میئرز جو ہے آپ کو کتن دیر جیل میں رکھ سکتے ہیں سارا معاملہ دالتوں میں نہیں ہوتا خاند صاحب شاہ بحمود قریشی بھی اس طرح سے سائفر کیس پر بھری ہو چکے ہیں کسی کیس میں آج وہ یافتہ نہیں ہے مگر وہ جیل میں بیٹھیں بندیں تو اس طرح سے خاند صاحب کے ورے سے بھی اگر حکومت کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے خاند صاحب کا جو ہے مجھے لیٹسٹ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان کو کس جرم میں یا کس مقدمے میں ان کو اندر رکھا گیا ہوا ہے مجھے اس اندازہ نہیں ہے آٹھ نو مطلع فیار نے شاہ بحمود قریشی صاحب پر نو میئے کے والے سے اس کی تفتیش چل رہی ہے دیکھیں میں بھی تفتیش میں اندر تھا میں چھے مینے کے قید کٹ ہی ہے کہ جی میرے خلاف جو ہے مانی لانڈرنگ یا کوئی جرائم جو ہے جو میں باہر سے پیسے مجھے بچھلے پیدس سال سے آتے جس پر میں ٹیکس بھی دیتا تھا میں اس کی تفتیش میں چھے مینے اندر گزارا ہے تو میں بلکل اگر وہ غلط تھا تو کسی نے کسی نے تسلیم کیا ہے کہ وہ غلط تھا جن لوگوں نے مجھے قید اور اس کے بعد میری فیملی کے اوپر مقدمات بنائے تو آپ تو مانتے ہیں وہ غلط تھا نا حائزہ نہیں دیکھیں یہ بھی یہ تو انویسٹیکیشن میں تو کمپلینڈ نہیں کی میں نے تو کوئی کڑے ہو کے رونا رونا نہیں رونا دھونا نہیں کیا ایک سیاسی ورکر ہوں سیاسی ورکر پہ آکھے ساکھے ویلے ہوں دے رہن دے نا تو عزت کے ساتھ کاٹنے چاہیے یہ مجھے حائزہ صاحب بجٹ میں واپس آتے ہیں بجٹ کی حوالے سے جو معاملات ہیں آج بجٹ آپ نے پاس کرواری ہے پیپلز پارٹی نے کھل کر آپ کو ووٹ دیا ہے بلاوال بوٹو زدداری خود بھی موجود رہے کچھ روز پہلے ندیم حسنل چاند صاحب ہمارے پرائم میں ہی کہہ رہے تھے کہ معاملات ابھی پوری طرح سٹل نہیں ہوئے ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے بعد دوندی کو ایک اور جھٹکا دیا جائے کیا واقعی طرح ایسا ہے کہ معاملات کچھ مزید ابھی حال طلب ہیں یا معاملات سارے سٹل ہو چکے پیپلز پارٹی کے ساتھ میں تو ورڈیکٹ جو ہے وہ آپ کے جواسن سوال کے جواب میں میں تو وہی کہوں گا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے اور سٹینڈنگ کمیٹیوں کے اوپر بھی ہمارا بڑے سکسیسول مذاکرات ہوئے ہیں فیصلے ہو گئے ہیں فیصلوں پر عمل درامت بھی ہو گیا ہے اور باقی جو معاملات اس پارلیمنٹ کے چلانے کے متعلقہ ہیں اس کے اوپر بھی ان کے ساتھ برابر جو ہے بات چیز چل رہی ہے اور ایک اکاموڈیشن کی جو ہے فضاء ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اندازہ جائے تو کیا یہ معاملات اس حد تک سٹل ہو چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو حکومت میں آپ شمولیت کی دوبارہ کوئی دعوت دینے جا رہی ہے یا پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل ہونے جا رہی ہے کہ ہر وقت ہماری طرف سے جو ہے ہم خواہش مند ہیں کہ وہ جو تعاون جو ہے پارلمنٹ کے فلور پہ یہ ٹرانسلیٹ ہو جائے ان کی پنجاب میں پنجاب میں سپیس کے حوالے سے پلیٹکل سپیس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے جو تحفظات تھے کیا وہ مان لیے گئے ہیں سنا تھا کہ مریم نواز سے رزیسٹ کر رہی تھی اس پہ اس سلسلے میں کوئی بات چیز جو ہے ہوا آگے بڑی ہے اور جہاں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ جن جن ہیڈز میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی سیاسی ان کی وہاں پہ شکایات ہیں یا اکاموڈیشن وہ چاہتے ہیں تو ضرور پروائیڈ کی جائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں میں سمتا ہوں کہ سیاس ادانوں کو اکاموڈیشن ان کے جو ایٹیچوڈ جو ہے وہ ہر وقت رہنا چاہیے اس میں ملک کا فائدہ ہے ہمیں چھوٹا موٹا اگر نقصان ہو جاتا ہے یا کسی اور پارٹی کو چھوٹا موٹا نقصان ہو جاتا ہے اکاموڈیشن کے اندر تو اوورال جو کانٹیکسٹ ہے اس میں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ملک کا اس میں کتنا فائدہ ہے سیاسی استحقام جو ہے الٹیمیٹلی ریزلٹ کرے گا آپ کے اکنومک خاند صاحب نے جولائی میں ایک بڑی تحریک کی کال دینی ہے اور وہ فیصلہ کر چکے جولائی کے پہلے ہفتے میں غالباً اس سے بڑی تحریک کی کال آ جانی ہے کیسے نمٹیں گے اسے میری میں ایک بات جو ایویڈنس ابھی آئی ہے انہوں نے باہر مومنٹ چنانے کی بڑی کوشش کی ہے سڑکوں پہ آنے کوئی نہیں آیا تو جولائی میں تو ویسے بھی بارشیں ہیں بدل بیندے پہنے میں پہ جان دے ساری جولائی میں بڑی بڑی بارشیں ہیں تو آن 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 ہے تو بلکل کوشش کر کے دیکھ لیں میں آپ کو اصل بات بتاؤں ایک بندہ جو ہے وہ فلم بنا رہا ہے کہ جہاں میں اتجاج کر رہے ہیں وہ ان پہ اتبار ہی نہیں کرتا یہ اسیمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باقیادہ روزانہ ویڈیو بنا کے اس کو وجہ آتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ تم ڈائس پہ گئے تھے تم نے آگے سپیکر کے اس کے چیر تک جانا تھا نیچے کیوں بیٹھے ہوئے تھے یہاں تک ہوتا ہے یہ مجھے خواہ میں پی ٹی آئی وہ لوگ خود بتاتے ہیں جس وقت نالے لگانے شروع گئے تھے ساتھ ہی کیمیرے ہوں پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو بتاتے ہیں تو پھر کیا آپ کو یہ بھی انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی میں جو گروپنگ کی بات چال دی وہ تاثر کے ساتھ تک تو بڑے انفارم نے پی ٹی آئی کے والے سے میں میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا یہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پیولز پارٹی کا یا پی ایم ایلین کی پرابلم نہیں ہے ساتھ ہی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز بنا کر یہ لوگ بھیجتے ہیں خان صاحب کو آپ کو اتنی انفرمیشن ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہوگا پھر اس نے اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی پہ اتبار نہیں کیا یہ سارے جو ہیں مسافر ہیں انہیں نے کوئی اچھا کہا ہے دا کسے اور پارٹی تو جانتو لیڈر آف اپوزیشن کو دیکھ لیں انہیں کوئی چھے پارٹییں بدلی نہیں ہیں باقی جتنی لائن ہے ساری کے ساری وہ پارٹییں بدلتی رہی ہیں میرا حیال ہے صرف ایک حصد کیسہ صاحب ہے جو میرا ملتے ہیں اوریجنل ویسے کئی پرانے لوگوں کی نسبت جو نئے لوگ ہیں جن کے آپ بات کریں وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوگئے پارٹی کے ساتھ مشکل وقت کے اندر آپ بھی دیکھ لیں گے میں بھی انتظار کرتا ہوں کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں میں اس سے زیادہ نہیں کمنٹ کروں اچھا تو مطلب کوئی نیا گروپ بندنے والا پارٹی کے اندر جو خبریں آج کل چل بھی رہی ہیں ہفوائیں مختلف میں نے کبھی انٹریسٹ بھی نہیں لیا انجیزوں میں تو پھر کیا آپ کی اطلاع کیا ہے اور آپ اطلاع تو آ جاتی ہیں تو یہ بتائیں کہ چل کیا رہا ہے اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ویڈیوز پہنچاتے ہیں بنا کے ڈیالا جیل تک تو ایسے ڈیالا جیل میں ویڈیوز کیسے پہنچاتی ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں باتا نہیں ہمارے قید کے دوران میاں شباہ شریف کے قید میں جب قید تھا ہم ساتھ ساتھے بیرک تھی ہماری حمزہ بھی بیرک ساتھ تھی ہم تینوں کٹے تھے لیکن ہم نے ایک دوسری کی شکل بھی کبھی نہیں دیکھی تھی حمزہ تو خیر دھائی سال قید رہا میں شباہ شریف بھی لمبی قید کاٹی میں بھی چھ ساتھ مہینے رہا تو کوئی ایسی فسیلٹی نہیں تھی جس میں ہم کمیونیکیٹ کر پاتے بار ہفتے میں ایک دفعہ فیملی ملنے آتی تھی جو میری ایمیجٹ فیملی ہے وہ ملنے آتی تھی میرے بچے اور میری بیگم اور میری بہنیں بس اس کے علاوہ کوئی نہیں مل سکتا تھا ہفتے میں ایک دفعہ اور ٹیلی فون کی اجازت تھی ہفتے میں ایک دفعہ دس منٹ کے لیے حیرت صاحب اپنے تجربے کی بنیاد پہ یا معلومات کی بنیاد پہ کیا لگ رہا آپ کو عمران صاحب کتنا ایسا مزید جیل میں رہیں گے مجھے نہیں میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنی دیرے جیل میں رہیں گے اور نہ مجھے کمنٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر بلکل میں اسے گھریز کروں گا لیکن ایک بات جو ہے وہ مسلمہ ہے کہ وہ آج بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے اور آپ نے ان کے بیانات بھی پڑے ہیں کہ میں بات کروں گا تو میں پاور سپیکس ٹو پاور اور جو آپ بات کرے ہیں کہ وہ تو آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں یہ تو کہنے کی بات ہے نا ایکچلی وہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے انہوں نے کبھی سیاسی قبوتوں سے بات نہیں کی انہوں نے اپنے سارے پلوڈیکل کیریئر میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جہے تیرے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپانسر کیا اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ان کو پالا پوسا اور جہاں بھی وہ پہنچے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بطولے پہنچے ہیں آپ تو بڑے انفارمڈے پی ٹی آئی کے افیرز کے ورسی یہ جو عمر یوب کا استیفہ دینا پارٹی کے سیکرٹی جنرل کے عہدے سے آپ کی اس میں کیا انسفرمیشن ہے کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر مجھے کوئی ڈیٹیل نہیں پتا کہ ان کی پارٹی میں کیا چل رہا ہے لیکن متنجن ہے رنگ برنگی چاول کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو بس ٹھیک ہے چل رہا ہے معاملہ جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کا ہیٹ ووٹ بینک ہے عمران خان کا اس کے اوپر یہ لوگ ایل ایکٹ ہو کے آئے ہیں لیکن عمران خان کو پتا ہے کہ میں ان لوگوں پر تکیہ نہیں کر سکتا یہ اسیمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے کتنے کتنے مہینے غائب رہے ہیں سارے غائب رہے ہیں ان میں ایک شخص بھی نہیں ہے ایسا جو غائب نہ ہوا اور کیا کیا ہو اس اپنی غائب رہنے کے دوران جا ہے کیا کیا کر کے آئے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے آپ کو میڈیا بری کے طے پر غائب ہوئے تھے خاجہ صاحب انہیں پتا تھا کہ غائب نہیں ہوں گے تو پھر تائب ہونا پڑے گا برحال آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ کے اندر بھی سب اچھا نہیں چل رہا آپ ہی کی پارٹی کے عباس افریدی صاحب مجھے کہہ رہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی میں غیر متعلقہ کر دیا گیا ہے یہ کیا چلنا ہے پارٹی میں آپ کی افریدی صاحب اس وقت میرا خیالے اسیمبلی میں تو نہیں ہے تو میں آئی ویل کیپ مائی کومنٹس فور پارلیمنٹری پارٹی ہوں گی نیگٹیو اور پوزیٹیو جو بھی ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب آج بھی قائد ہیں پارٹی کے ہمارے لیے ہماری سیاست کا حوالہ جو ہے نواز شریف ہے میاں نواز شریف صاحب سیاستی طور پر غیر متحر رکی ہوئے میاں صاحب آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ آج بھی آئے بلال بوٹو زداری خود کھڑے ہو کے انہوں نے بجٹ پہ ووٹ دیا لیکن میاں نواز شریف صاحب جو کہ آپ کی حکومت کے سرپرست ہیں وہ اس بجٹ کے سیشن میں بلکل آئے نہیں ہے وہ معاملات میں دلچسپی نہیں لے رہے یا اس سارے سسٹم سے وہ ڈس ہٹ ہو چکے ہیں معاملہ کیا ہے جیادہ فوکس جو ہے نا وہ پنجاب پہ ہے اور ہونا بھی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے ٹھیک بات ہے پولٹیکلی کریکٹ بات ہے کونہ پنجاب پہ فوکس رکھا ہوا ہے ہماری مین سپورٹ جو ہے اوورویلمنگ جو ہماری پارلیمنٹری مجورٹی جو ہے وہ پنجاب کی ویسے ہیں نا تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف کا وہاں بے بیٹھنا جو ہے وہ ہمارے لیے سوت مند پولٹیکلی کریکٹ آپ پارٹی کے سینئر میمبر کی ایسے سے کیا پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں میں بالکل سیٹسپائیڈ ہوں میرا خیال ہے کہ مئیم نواز کا جو پولٹیکل فیوچر ہے وہ بڑا برائٹ ہے اور ہمیں اس بات پہ ایک اعتماد ہے کانفیڈنس ہے کہ جو اگری نسل کو ہماری سیاسی قیادت ٹرانسر ہو رہی ہے اس کا پروسس بڑا اچھا جا رہا ہے ٹرانزیشن بڑی اچھی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں سالوں میں جو ہے مسلمی نون جو ہے اس ٹرانزیشن میں حمزہ شباز صاحب کانس چینڈ کر رہے ہیں ہائیہ صاحب وہ تو بالکل ہی سیاسی منظرنامے سے غائب ہی ہو گئے موجود ہیں آپ دیکھیں نا سارے آ بھی جائیں اگر سٹیج پہ پھر آپ اتراز کرتے ہیں یہ سارا خاندان جو ہے وہ آگے ہیں اب وہ ایک بندہ بیج میں اگر کوئی کسے اس نے بیک سیڈ لی گیا آپ اس پہ بھی اتراز کرتے ہیں سوال تو بنتا ہے ایک بندہ فرنٹ لائن میں کھڑا تھا آپ کا سی ایم تھا پنجاب میں وہ اگرم سے غائب ہو گیا اس وقت جو ہے قومی اسیمبلی میں سیبت سلار ان کے والدی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بیٹا جو ہے وہ تھوڑا سا اس نے لے لیا ہے کوئی ٹائم آؤٹ لے لیا ہے حائی صاحب آپ نے ماضی میں آپ سے سوال ہوا کئی مواقع پہ شاید حکان عباسی صاحب کے والے سے آپ نے کہا جی کہ میں کچھ معاملات ہیں ان کے بارے میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک مناسب وقت پہ آ کے بات کروں گا جب وہ پارٹی کے معاملات سے علاق ہو جاتے ہیں وٹیور جو بھی ہے اب وہ پارٹی سے علاق ہو چکے ہیں چھے جولائی کے وہ اپنی سیاسی جماعت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں تو کیا معاملات تھا آپ کے اور شاید حکان عباسی کے درمیان جس کی آپ نے بات ماضی میں آپ ویل لف کرتے رہے آج آپ بات کریں گے اس پر بتائیں گے وہ چل کیا رہا تھا اور ان کے درمیان میرا شاید عباسی کے ساتھ ایک راتی تعلق ہے میں اس کو میڈیا کی زینت نہیں بناوں گا کتی طور پر نہیں بناوں گا کیونکہ ہم تعلقات جو ہیں جب میڈیا کی زینت بننے شروع ہو جائیں تو وہ تعلقات جو نہیں رہتے وہ بندے کے اگر میں کوئی فائدہ اٹھانا چاہے یا وہ فائدہ اٹھانا شروع کریں میڈیا کے ذریعے جو ہے تو وہ جو تقدس ہوتا ہے ایک سینکٹیٹ ہی ہوتی ہے تعلقات کی جو وہ منٹین نہیں رہتے چھہ جولائی کو ان کی نئی پارٹی لانچ ہو رہی ہے نون لیگ سے کوئی بندے تو نہیں ٹوٹیں گے نہیں پتا میں کوئی اس میں سپیکولیٹ نہیں کروں گا وہ اتنی دیر میانواز شریف کے ساتھ رہے ہیں نون لیگ کے وہ پرائم نیسٹر بھی رہے ہیں ان کے تعلقات اور روابط جو ہیں بہت سرے مسلمی کے لوگوں کے ساتھ ہیں انکلوڑنگ می تو کون ٹوٹا ہے کون نہیں ٹوٹا اس پہ میں کومنٹ نہیں کر سکتا ہر صاحب آج یوں کانفیڈنٹ کے یہ آپ کی اقومت مدد پوری کر لے گی چونکہ جس طرح کی اقومت ہے صریعت آپ کے پاس اس طرح سے ہے نہیں پیپل پارٹی اقومت کا حصہ ہے بھی اور نہیں بھی تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی نمبر گیم ہے آج ووٹنگ ابھی جو بار بار ہو رہی ہے ایک سو پچاسی اور ستتر کی ہے پیشو تو یہ ووٹنگ کے اسواد سے کس طرح کمزور ہوئی پیپل پارٹی آنے والے دنوں میں پھر آپ کو کوئی نیا جھٹکا بھی دے سکتی ہے جس کا پہلے میں نے بات کی ہے کہ پیپل پارٹی انشاءاللہ فول ہمارے ساتھ رہے گی انشاءاللہ تو یہ آپ کو کہیں اور سے یقین دہانی کیا کروائی گئے یہ کانفرنس دیا گیا ہے کہ پیپل پارٹی کہیں نہیں جائے گی باتی یقین دہانی کلاتی کرا تھی آج بھی کرا ہی ہے اب آپ دیکھ لیں محمد زبیر صاحب نے کومنٹ کیا تھا میں اس پہ آپ کی رائے زبیر صاحب کے جواب کی اوپر تو آپ آرڈی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ واقیتاً کوئی تھی ایسی گارنٹی اس وقت باجد صاحب کی طرح سے میاں نوازشیف صاحب کو اکسٹنشن کے بدلے حکومت کا گرایا جانا یا تحریک انصاف کو آؤٹ کرنا حکومت سے محمد زبیر صاحب کے کہا میں نے ٹیلیوین میں ایک دو تفاہ بلکہ دو تین تفاہ جواب دی ہے میں نے مزید جواب دیانا چاہتا چلیں ان کے بیان کو چھوڑ دیتے ہیں میں ویسے آپ سے جاننا چاہوں گے تھی ایسی کوئی یقین دہانی انہیں آپ اسے ڈنائے کریں گے یا اس کی تصدیق کریں گے تھی ایسی کوئی انہانی کہ آپ دھین اکسٹنشن آپ کا بھی کام کریں گے پی ٹائی کے قومت کی ارخصتی کا میں اس موضوع پہ پہلے جواب دے چکا ہوں بعض چیزیں جو ہے ان کے جواب دینے جو ہے نا تواتر کے ساتھ اچھا خیر صاحب ایک طرف تو ملک میں آپریشن عظم استحقاب شروع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے دوسری طرف افغانستان سے متعلق بھی آپ نے بیان دی آپ نے قومی اسمبلی کے اندر آج بھی بات کی جس پہ تحریک کے ساتھ کی طرح سے بڑی سخت مخالفت بھی ہوئی تھی کہ آپ نے کہا جی افغانستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ کب سے یہ چیزیں شروع ہوں گی اور کس طرح کہ آپ وہاں پہ کوئی ایریال سٹائکس ہوں گی یا ڈرون سٹائکس ہوں گی پی ٹی آئی اس پہ کافی زیادہ آج انہوں نے اس پہ کافی اتجاد کیا ہے اسمبلی کے اندر دیکھیں آپ کو یہ چیز انڈسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ دہشتگردی جو ہے یا ہمارے یہاں پہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ آتے ہیں وہ فانس یہاں بھی ہیں ہمارے یہاں بھی موجود ہیں جو ان کو پناہ مہیا کرتے ہیں لیکن وہاں سے آ رہے ہیں فانستان کی ایک دوست ایک برادر ملک کی زمین جو ہے ہمارے یہاں پہ دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں وہاں پہ ان کی سینکچوریز ہیں پناہ گاہیں ہیں وہاں پہ ان کی اور وہ کھلا پھر رہے ہیں فان حکومت کو اس بات کا پتہ ہے اگر وہ سرزمین جو ہے ہمارے خلاف استعمال ہوگی دہشتگردی کے لیے تو ہم یہ حق جو ہے محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم پھر ان کے پیچھے جو ہے اگر افغانستان کی سرزمین پہ بھی ہمیں جانا پڑے ان کی کلا کام کرنے کے لیے جو لوگ ہمارے یہاں پہ ہمارے ملک کے امن کے درپے ہیں تو ہم وہ حق محفوظ رکھتے ہیں اگر ان کی سرزمین ہمارے خلاف ہونے بند ہو جاتی ہے وہاں سے ہمارے اوپر حملے نہیں ہوتے تو ہم جس طرح ایک ہمسائے کی زمین جو ہے اس کی ایک تقردس ہوتا ہے بہت شکریہ خاج عاصف صاحب آپ نے پرائیم میں اپنا قیمتی وقت دیا وزیر دفاع خاج عاصف نے کہنا ہے کہ افغانستان کے اندر سے افغانستان کی سرزمین اگر پاکستان کے خلاف پاکستان میں دشتگردی کی کرروائیوں کے لیے استعمال ہوگی تو پھر پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا جو دشتگرد افغانستان سے بیٹھ کے پاکستان میں کرروائییں کر رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے پھر پاکستان افغانستان تک ان کا جگہ پیسا کرنا پڑا تو کرے گا پرائیم میں ایک مختصر بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے عمر ایوب صاحب نے سیکرٹ جنرل کے عدے سے استیفہ کیوں دیا اور پھر استیفہ آج پاکستان تحریک صاحب کے پارلیمانی پارٹی نے ایک ریزولیشن بھی پاس بھی کہ آپ پر استیفہ واپس دے لیں لیکن عمر ایوب نے اس پر کیا فیصلہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد اور ڈسکس کریں گے تحریک انصاف کی مستقبل کی سیاسی حکمت عملی کے بارے میں بات کریں گے شیخ مقاہ سکرم صاحب سے ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی ایک طرف عمران حان جیل میں بیٹھ کر طویل قانونی جنگ لڑ رہے ہیں تو دوسری جانب ان کی جماعت میں آپسی جنگ چھڑ گئی ہے پاکستان تحریک کے ساتھ میں گروپ بندی ہو چکی ہے سابقا قیادت موجودہ قیادت سے شدید نالا ہے اسمبلی میں موجود ممران مصطفی ہونے کی دھمکیاں دے رہے ہیں پارٹی سے مطور مجبوری کنارہ کش ہونے والے موجودہ قیادت کو ناہل اور ناکام قرار دے رہے ہیں حالی میں پاکستان تحریک اصلافی رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار نے شیریار افردی کی اسمبلی میں استفعہ کے اندیا کے حوالے سے انکشاف کیا تھا کہ پارٹی کے بیس سے زائد ارکان کی جانب سے مستصد دباؤں کے باعث مسترب ہیں اور وہ پارٹی کی موجودہ قیادت کے قیدار سے مطمئن نہیں ہیں اس لیے وہ مصطفی ہونے کے لیے بھی تیار ہیں یعنی تحریک اصلاف کا ہاؤس شقینی طور پر ان آرڈر نہیں ہے اس حافظی جنگ اور اختلافات کی خبروں اور افواہوں کو مزید تقویت اس وقت میری جب پارٹی کے سیکرٹی جنرل عمر ایوب نے اپنے منصف سے استیفہ دے دیا عمر ایوب کا یہ استیفہ اور اس کی ٹائمنگ اس لیے بھی معنی خیز اور اہم سمجھی جاری ہے کہ کیونکہ گزشہ روز ہی عمر ایوب کو پاکستان تحریک اصلافی کارکنان کی جانب سے حدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا گو کہ تحریک اصلاف کے بیشتارہ دمہ عمر ایوب کے استیفہ کو دوری ذمہ داریوں اور حلقے کی منصرفیات اور ملک بھر میں مقدمات سے نتی کر رہے ہیں لیکن پارٹی ذرائع سے یہ انکشاف بھی سامنے آئے کہ عمر ایوب نے استیفہ دیا نہیں بلکہ استیفہوں سے لیا گیا جس کی وجہ پارٹی اختلافات اور تحفظات تھے پردو نیوز کی خبر کے مطابق پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ بیس جن کو شملی فراز نے عمر ایوب سے ملاقات کر کے بانی پی ٹی آئی کے پیغام دیا کہ وہ مصطفی ہو جائیں جس کے بعد ان دونوں کے درمیان خاصی بحث بھی ہوئی خبر کے مطابق گزشتہ روز جب شملی فراز کی سابق وزیراعظم سے جیل میں ملاقات ہوئی تو اس میں بھی بانی پی ٹی آئی نے شملی فراز سے عمر ایوب کے استیفہ سے متعلق استفسار کیا جس پر انہوں نے بتایا کہ وہ شام کو اعلان کر دیں گے عمر ایوب کے استیفہ کے بعد آج پاکستان تیری کے ساتھ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا جس میں آپس اختلافار اور لڑائیوں پر ممران نے کھل کر گفتگو کی اور عمر ایوب اور برسے گوھر کی موجودگی میں خیادت کی کارگردگی پر تحفظات کا اظہار کیا لیکن ایک قرارداد بھی آئی جس میں عمر ایوب کو پارٹی کا عوضہ کنٹینیو کرنے پر انہیں اسرار کیا گیا کہ آپ یہ عوضہ کنٹینیو کریں عمر ایوب نے اس پر فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ نہیں جو ہے اس ریزولیشن کو نہیں مانے گئی کہ وہ فی الحال مصر ہیں کہ وہ سیکھپی جنرل کا عوضہ چھوڑنا ہی چاہتے ہیں کیا چلا ہے تحریکی صاحب کے اندر اور آنوں میں سیاسی حکمت اعملی کیا ہو کی بات کریں یہ بتائیں کہ عمر ایوب صاحب سے میرے کچھ پہلے بات ہو رہی تھی وہ تو کہہ رہے کہ آل دو پاکستان تیری کے صاحب کی پارلیمانی پارٹی نے کہا ہے بزرین ریزولیشن کے آپ کنٹینیو کریں بطور سیکھپی جنرل وہ کریں میں کنٹینیو نہیں کروں گا تو اب کیا نیا سیکھپی جنرل کوئی آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے ویسے آپ کا نام تو کچھ لوگوں نے چلایا تھا لیکن ظاہر آپ سنی تحاد کونسل کے ممبر قومی اسمبلی ہیں سیکھپی جنرل آپ پاکستان تیری کے انصاف تو کیا ہو رہا ہے نیا سیکھپی جنرل آ رہا ہے یا عمر ایوبی کنٹینیو کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے میں نے آپ نے ابتدائیے میں ایک بات کی کیونکہ میں خود انفرمیشن رکھتا ہوں اس پہ تو میں اس کو کلیر کروں ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئے نے کل استفسار کیا اور کہا کہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ شام کو دے دیں گے یہ آپ کے جو بھی ذرائع ہیں اردو نیوز کی خبر ہم نے کوٹ کی ہے میں اردو نیوز نہیں کہہ دینا اردو نیوز کے جو ذرائع ہیں اور جو بھی ذرائع ہیں وہ بالکل نالائق ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریڈیبل نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے میں اس کو رد کرتا ہوں اس کو رجیک کرتا ہوں اس لیے کہ میں خود وہاں موجود تھا اس ملاقات میں ذاتی طور پر موجود تھا ادھر ادھر سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے شبلی فراز کے ساتھ آپ موجود میں وہاں موجود تھا اس وقت یہ گفت کو ہوئی ہے کیا بات ہوئی وہاں پہ دیکھیں ادھر شبلی بھائی نے یہی کہا کہ عمر ایوب صاحب جو ہے ان پہ بہت پریشر ہے اور ہم آپ کو ایک دو ہفتوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ دو جوپس کے درمیان اپوزیشن لیڈرن ایٹ سیلف ایٹس ایٹس ای ویری بگ رسپونسیبیلیٹی اور پھر جنرل سیکرٹری یہ کرائیسز کے دنوں میں لیکن جب ہم سب روپوش تھے عمر بھائی بڑے احسن طریقے سے اس چیز کو یہاں تک لے کے آئے ہیں اور اب کیونکہ ایک دوسری ذمہ داری آگئی ہے تو کئی جگہوں پہ لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ خوش نہیں ہوتے اور عمر بھائی کے اپنے اوپر بھی کافی سارا پریشر جو ہے خان صاحب کا جواب کیا تھا خان صاحب نے کہا کہ یہ اس طرح کیونکہ خان صاحب کو پچھلے دو ہفتوں سے اس کے اوپر ہر ہفتے ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور خان صاحب نہیں مان رہے تھے مگر آلٹیمیٹلی کل کی ملاقات میں انہوں نے کافی ٹائم لگایا اور اس پہ خان صاحب کو منایا ہے تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ دو جوبز جو ہے اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو آئی ویل رسپیکٹ اس ڈسیئن یہ انہوں نے کہا کشام کو اعلان کر دیں گے سیفا کیوں نہیں ہے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب دو چار ناموں پہ خود غور کریں گے اور وہ جس کا تیہ کر لیں گے وہ سیکریٹی جنرل ہو جائے گا پارٹی کا شبلی فراز ہو سکتے ہیں اس قسم کی ناخواہج کا شبلی بھائی نے کوئی اظہار کیا ہے نہ میرے پاس اس قسم کی کوئی انفرمیشن ہے اور نہ اس قسم کا کوئی نام ہے اس وقت تک پی ٹی آئی کے اندر چونکہ کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیئرمین پی ایسی کے معاملے پہ کافی زیادہ ایشوز رہے پہلے مروض صاحب کا نام آیا پھر آپ کا نام آیا پھر آپ کمیٹی میں تھے ہی نہیں شامری نہیں ہوئے آپ کے یہ کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر کمیٹی جس دن نوٹیفائی ہوئے کمیٹی اس دن نوٹیفائی ہوتی ہے جب تمام کمیٹیوں کے ممبران کے نام آ جاتے ہیں اور یہ ڈیلے اس لیے ہو رہی تھی کہ پی ایم ایل این کے نام جو ہے وہ نہیں آ رہے تھے جیسے ہی ان کے ٹریری بینچرز کی نام آئے ہیں اس کمیٹی کے اندر وہ نوٹیفائی ہو گیا جہاں تک نام کی بات ہے پہلے کس کا بعد میں کس کا یہ ڈسکریشن ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کہ وہ کس آدمی کا نام دیتے ہیں تو وہ جو بھی نام دینا چاہتے تھے آپ کا تو اناؤنس ہوا تھا جو اناؤنس کیا تھا عمر عیوب صاحب نے بھی کہ خان صاحب نے آپ کے نام پہ اتفاق کیا ہے ہو گیا ہاں اس میں جھگڑے والی بات اب آپ بند رہے ہیں یا نہیں بند رہے دیکھیں میری پارٹی نے مجھے ان رائٹنگ جو ہے کنوے کر دیا ہے تو دی سپیکر آف دی نیشنل اسیمبلی اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہمارا کام تو یہی تک ہے آگے تو پھر آپ کی پارٹی کے لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جناب کے عمر عیوب کا استیفہ زبردہ سے اقدام آپ شبلی فراز کو بھی مصطفی ہونا چاہیے لیڈر افٹی اپوزیشن کی عوضے سے نہیں نہیں یہ کیا آئیے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ بھی غلط ہے مروت صاحب کوئی نہیں کیتا ہے کسی نے کر دیتا ہے نہیں اگر یہ ان کی خواہش ہے اپنے کسی لوکل اس کی وجہ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو یہ ان کی رائے ہے نہ پارٹی یہ سمجھتی ہے نہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں اور نہ شبلی فراز صاحب رصیفہ دینے جا رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے رائے کہا نا پارٹی کے ایک میمبر کی طرف سے سر رائے ہے نا آپ کی ایمینے کی طرف سے اوپن لی اوپن لی ٹویٹ کر رہے کرنا جانا آپ کے چھوڑے جان دیو جان دیو پچانوے ایمینے پچانوے ایمینے چیو کرے دونے رائے دے چھڑی تھے باقی نوے تو اسی کڑے کھڑے پاچھڑے جی نوے کی ہم بات کرنے ہیں ہم تو آپ کے ایک ایکٹیو ممبر کی بات کرنے ہیں سب ایکٹیو ہے سب ایکٹیو ہے اس نے پاسان تیری کہ سب ایکٹیو ہے آپ کو زندہ کیا کے پی کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ ہیڈنگ میں تو اکیلے جا کے وہ کیمپین چلاتا رہا جا کے بلکل ان کا بڑی ہمت ہے انہوں نے کرائی زندہ کرنے والی بات ہے پی ٹی آئے جو ہے وہ عمران خان کی تصویر اور نام پہ زندہ ہے میں تنظیم کی بات کر رہا ہوں پارٹی کے اب ان کی بڑی حمد ہے اور میں اپریز بات سیلی میں نہیں اگری ویڈا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں میں اس کو پبلکلی ڈسکس کر کے وہ میرے بھائی ہیں پارٹی ان کا اعترام کرتی ہے دیکھیں لندن کا دو تین دن پہلے پروٹیس تھا اور انہوں نے خان صاحب کی رہائی کے لیے بھرپور بات کی تقریر کی ہے کل جب آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے وہاں فواد چودری کے معاملہ بھی ڈسکس ہویا تھا دیکھیں رعوب صاحب نے اس کے اوپر بڑی کلارٹی سے وہ کر دیا ہے کیونکہ فواد چودری صاحب نے کچھ متنازہ سا بیان میرے خیال میں ایک دو دن پہلے دیا جس کے اوپر کچھ دوستوں نے یہ ڈسکس کیا تو وہاں سے جو رعوب صاحب نے کہا ہے وہی سٹیٹمنٹ ہے کوئی بھی اس قسم کے جو ہمارے لوگ ہیں جو چلے گئے تھے وہ اب ان کا آنا واپس جو ہے وہ مشکل ہے آپ ملاقات میں موجود تھے جی میں موجود تھا ہمارا انٹرنل ایک وہ ہے جن کے ذمہ لگایا جاتا ہے صرف وہی جا کے باہر باتیں کرتے ہیں وہ تو اب ہو چکی نا بس جو وہ باتیں وہ جو کر چکے ہیں ہم بلکل اس سے نہ کوئی ایک لفظ آگے ہے فواد چودری کے لیے یا ایک سخت لائن تھی بھائی نہیں رہنا نہیں اس کے اتنا زیادہ ٹائم تو ایک انڈیویجول پہ ضائع نہیں کیا جا سکتا جیل کے اندر ہمیں جا کے ہمیں جا کے صرف فورٹی منٹس ملتے ہیں مشکل سے اور اس میں بھی تھرٹی منٹس کے بعد پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں تو ایک انڈیویجول پہ اتنا ٹائم ضائع نہیں ہوتا ایک جو ہمارے ممبر تھے انہوں نے جو بیان تھا وہ ڈسکس کیا تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے اس فائن کوئی ضرورت نہیں ہے احمد زبیر کا ذکر بھی ہوا نہیں کوئی ذکر نہیں ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی خان صاحب نے کہا ہے شامل کر لیں نہیں کوئی بس کوئی ڈسکسن نہیں ہوئی میرے سامنے تو نہیں ہوئی کل باقی اگر پچھے کوئی اندیت ہے جس ملاقات میں میں تھا بھی وہاں ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی پاکستان تیوری کے صاحب کی جو موجودہ قیادت ہے اس پہ جو ورکرز کی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اشتعال ان کا بڑھ رہا ہے ان کا غصہ بڑھ رہا ہے کل جس طرح گراؤ کیا پارٹی کے کارکنان نے ورکرز نے عمر یوب صاحب کا پھر فیصل جاوید صاحب کا بھی گارہ بن ہوا دیکھا میں نے کہ وہیے آپ اگر خان صاحب کو رہا نہیں کرواتے تو پھر آپ لوگ جواب دے ہیں اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آپ لوگ جواب دے ہیں کیا تحریکت صاحب کو سمجھ آگئی ہے کہ خان صاحب کی رہائی چونکہ ورکر کو تو سمجھ آگئی یہ بات کہ یہ کوٹ کیسز سے ان معاملات سے رہائی ممکن نہیں ہے کوئی تحریک کی طرف جانا پڑے گا سڑکوں پر نکلنا پڑے گا جس بات شیئر سے مروت بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے موجودہ کیادت کوئی بڑا اجتماع کوئی ایسی موبیلیزیشن نہیں کر سکی وہ بات تو ہی کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے وہ اپنے بھائی سے بھی اگری نہیں کرتا اور آپ سے بھی اگری نہیں کرتا اس لیے کہ آج سے تین دن پہلے مال روڈ پہ نو مئی کے بعد پہلی دفعہ ساڑھے تین ہزار وکلا ہائی کورٹ سے نکلے جس کو میں نے خود لیڈ کیا میرے ساہب ایریسٹر گوھر بھی تھے آج سے تین دن پہلے کیا آپ کو باب بتا رہا ہوں اور اسی وقت سیم ٹائم پنجاب اسمبلی سے بھی ہزار ڈیڑھ ہزار آدمی نکلا جس کو ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اور یہ دونوں چیرنگ کراس پہ دونوں ملے اور پہلی دفعہ نو مئی کے بعد ہزاروں جھنڈے پی ٹی آئی کے لہرائے اور یہ پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی محس مومنٹ تھی پہلی دفعہ سینٹر آف پنجاب آگے سن لے کیا یہ نکتہ آگا بن سکے گا اس سے پیچھے پیچھے آجیں اس سے پچھلا جو جمعہ گزرا ہے ہمارے آلموس 39 ڈیسٹرک کے ہیڈکوارٹرز کے اگر آپ کو ویجولز آپ مجھے کہتے تو میں لے آتا جو سائز آف پروٹیس تھا جمعہ کے اوپر صرف میرے ڈیویین کے اندر دس ایف آئی آرز ہوئی ہیں تیہتر آدمی اٹھائے گئے اور بہترین قسم کے اجتماع ہوئے ریلیز ہوئی اور اس کے بعد اس کو انہوں نے فالو کیا ہمیں بہت دیکھیں ایک ریلی کے اوپر ایف آئی آر اس کے بعد اسطماع کے اوپر ایف آئی آر یہ صرف پارٹی آہستہ 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 پنجاب میں کانفیڈنس گین کر رہی ہے باہر نکل رہی ہے یہ جو کہتے ہیں نا ورکر تیار کھڑے ہیں ہم ورکر کا احترام کرتے ہیں ورکر کے جذبات کا بھی احترام کرتے ہیں مگر ان ظلوں کے اندر جو ورکر ہے وہ بچارہ انڈر پریشر بھی ہے اس کو ہم نکال رہے ہیں اب آہستہ آہستہ ان کا کانفیڈنس بحال کر رہے ہیں جیسے یہ لاہور والا ایفنٹ ہوا اس سے ورکر کا اعتماد بحال ہوا چھوٹے چھوٹے ایفنٹ اور ہو رہے ہیں جو کہ یہ تویٹ کر کے کپ نے دکھنے گا چونکہ خان صاحب جولائی میں غیرم کال دینے والے ہیں کسی بڑی مومنٹ کی جب خان صاحب کال دیں گے تب تو سب نکلیں گے نا جی جب خان صاحب کال دیں گے یہ جو مومنٹس ہوتی ہیں نا تحریکیں اور ورکر کا کانفیڈنس بحال ہونا آپ دیکھیں آج ہمارے اپوزیشن لیڈر نے احتجاز کرنے کے اوپر اس کی مراد واپس لے لی گئی اس کی خانی واپس لے لی گئی ہمارے گیارہ ممبران کا داخلہ پندرہ دن کے لیے بند کرنا دی یہ ہیں ایم پی ایز ممبر پروینشل اسمبلی ایک ایم پی ای کو نہیں بولنے دیا جاتا اور اس کو اسمبلی سے باہر کر دیا جاتا ہے جو ہزاروں لاکھوں لوگ کا نمائندہ ہے تو یہ جو ورکر پہ پریشر ہے کہ آپ اس کو سوچ سکتے ہیں وہ کتنا ہے فستائیت کی حد گیا پنجاب میں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جب ہم سب زلوں میں جائیں گے اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ پروٹیسٹ بڑھ رہی ہے کنونشنز اب ریگولر بیسز پہ ہو رہے ہیں تو میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ یہاں آکے اپنے لیڈرز کی بجائے اپنے اپنے زلوں میں ان کنونشنز کا حصہ بنیں اپنے اپنے زلوں کے اندر ریلیوں کا حصہ بنیں اور دوسری بات اور دوسری بات میں لازمی کرنا چاہوں گا آپ کے تواصل سے لوگوں نے ہمیں عمران خان صاحب کی وجہ سے ووٹ دیا ہے ان کی تصویر کی وجہ سے ووٹ دیا ہے ان کے ایجنڈے کی وجہ سے ووٹ دیا ہے اگر کسی جگہ پہ برکر یہ سمجھتا ہے کہ ان کا ایم این ای یا ایم پی اے اس طریقے سے احتجاج کے لیے باہر نہیں نکل رہا forget about him خود باہر نکلیں اگر آپ اس کو ووٹ عمران خان کی وجہ سے دے رہے ہیں تو عمران خان کی احتجاج کی call کے انتظار آپ نے ایم این اے کا مو دیکھ کے کرنا ہے نکلیں گے باہر اور نکل رہے ہیں لوگ فوری آپ switch on کرنا چاہتے ہیں جن زلوں میں اور جن devians میں سو سو ڈی 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 سو پرچہ ہو نا جی اور بندے ابھی بھی بلہ لہور میں 266 بندے ابھی بھی اندر ہیں اس طریقے سے but things are getting better جلسہ کب کر رہے ہیں پنجاب میں جلدی اس لیے کہ تینوں جلسوں کے اوپر ہمیں جو ڈی آئی سیز تھی تینوں ڈسٹرکس کی انہوں نے ریفیوز کر دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہاں پتہ نہیں کیا بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہو جائے گا دھماکے ہو جائیں گے عدالتوں کے اندر ہم کنٹیمپ میں گئے ہوئے ہیں even فیصلہ بات جلسے کے اوپر جو ہائی کورٹ نے کہا کر دو administration نے کام نہیں کرنے دیں گے ہم اس کے لیے کنٹیمپ میں گئے ہوئے ہیں سر آج امریکہ کی مداحلت کے والد سے ایک کررداد منظوری قوم اسمبلی سے پی ٹی آئی نہیں بنی اس کا حساب نے مخالفت کی اس کی بچ سانو بخایا ہی نہیں ایک دیکھیں ایک protocol ہوتا ہے جب ایک resolution آتی ہے پہلے تو jointly ایک دوسرے کے ساتھ discuss کیا جاتا ہے اگر آپ jointly نہیں بھی discuss کرتے تو کم از کم پڑھنے سے پہلے opposition tables کو پر رکھی جاتی ہے یہ print کر کے یہ طریقے کہا رہے تو اسی ایک دم بجٹ پڑھ دے پڑھ دے مو چکے ایک بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے میں یہ پڑھ رہا ہوں میں وہ پڑھ رہا ہوں اوہ بھائی بریٹیش بریٹیش ہائی کمیشنر سے لے کے بریٹیش ہائی کمیشنر جو پاکستان ہے اس سے لے کے American Congress تک اوہ ہر کوئی کہہ رہے ہیں تسی ڈکا مارے آئے تو کتنے دن تک چھپو گے بھائی تسی بیسے وجہ اس میں تھا امریکی مداخلت قبول نہیں یہ نہیں میں نے کہا وہ نکات ہوئی تھے جو آج سے دو سار پہلے آپ باتیں سر ہم election کی بات کریں ہم election وہ تو دیکھیں میں آپ کو اگلی بات بتاتا یہی خاجہ عاصف صاحب کا بیان دیکھ لیں کہ پاکستانی ایکانومی American Ventilator پہ اترے گا تے مار جام آگے یاد کرو آج کتنے مہینے بعد بیان آج چھٹ دے ہو اس گلنو تسی ہمارا اعتراض اس بات پہ نہیں ہے ہم بالکل بیننی مداخلت کی بالکل خلاف ہیں اگر ان کی حکومت مداخلت کرے گا ان کی کانگریس کہہ رہی ہے چیستانواندی مخکومت گل کرے گی حکومت کو تسی پیننے نہیں جان دے ہو انجات کر کے دے دیں کچھ ہم مار رہے ہیں دے دیں کچھ سے اگر ان کی کانگریس کہہ رہی ہے بھئے آپ نے فراڈ کیا ہے الیکشن میں چوری کی ہے بھئی دنیا کہہ رہی ہے بلکل تینکیو سمجھ بہت بہت شکریہ ہے شیخ فقاس اکرم صاحب آپ نے پرائیم اپتا کیمتی ناظرین آپ نے تفصیل گفتوب لائدہ کی پاکستان تاریخ کے ساتھ سینر نمہ شیخ فقاس اکرم کی پرائیم ایک مقصد بریکش حامل کر رہے گا بریکش سے واپس آئیں گے بات کریں گے امریکہ کی ہی امریکہ میں صدارتی الیکشن سے پہلے جو ایک صدارتی ڈیویٹ ہے وہ شروع ہو چکی ہے کل امریکی صدارتی امیتباد جو بائیڈن اور لونر ٹرمپ کے درمیان ایک گرمہ گرم مباحثہ ہوا مباحثے میں آگے کے لیے انتخابات کے اندر کیا رخ بنتا وہ نظر آ رہا ہے کون زیادہ فیوریٹ بنتا وہ نظر آ رہا ہے بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ سے گئے نومبر میں امریکہ میں صداتی انتخاب ہونے جا رہا ہے اور اس بڑی سیاسی جنگ سے پہلے موجودہ صدر اور ڈیویٹ امیتباد جو بائیڈن اور سابق صدر اور ڈیویٹ امیتبار ریپپبلیکن امیتبار ڈونل ٹرمپ نے میڈیای محاذ پر پنجاز مائی کی جس میں دلچسپ طور پر موجودہ صدر جو بائیڈن چاروں شانے چک دکھائی دیئے ڈونل ٹرمپ کی زبانی حملوں کے جواب میں جو بائیڈن کا دفاع کمزور لاغر ہچکچاہٹ اور مبہم باتوں کے گھومتا رہا جبکہ ڈونل ٹرمپ کا اکثر موقع چھوٹ ہونے کے باوجود بھی دو ٹوک اور واضح دکھائی دیا سی این این پر نشر ہونے والے تقریباً نبی منٹ کی مباحثے میں دورانے دونوں میدواران نے اسقاط حمل امیگریشن یوکرین غزہ جنگ معیشت اور دیگر معاملات پر بات کی صدر جو بائیڈن کی وضاہ ناقض کردگی پر وائٹ ہاؤس نے وضاحت پیش کی کہ انہیں گلے اور زکام کی شکایت تھی مباحثے کہ دوران اس ایک سوال کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ہم نے آخر کار میڈیکیر کو ہرا دیا قابل ذکر بات یہ ہے کہ میڈیکیر امریکی حکومت کے زیر انتظام بذرگوں کی صحیح بال کا پروگرام ہے میں دیگر ڈیگر کردم اس مبایسے میں اوہرال امریکی عوام کو اس مبایسے نے کتنا امپریس کیا پرٹیکلرلی کس کینڈیڈیٹ کی جو ہے وہ گفتگو سے اس کی جو آگے کی حوالے سے پالیسی ہے وہ زیادہ امپریسیف تھی بات کریں گے مرسیب سیندر تذجہ کار عالمی مہر کے ماہر ڈاکٹر آدن نجم صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا جو پہلا ابتدائی مبایسہ ہوا گزشہ روز امریکی صداتی امید واران کے درمیان کون آپ کو زیادہ امپریسیف لگا اور کس کی بارڈی لینگویج آپ کو زیادہ ڈاؤن لگی چونکہ ابھی تک جو ریپورٹ ہو رہا ہے اس میں لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جو بائیڈن کو جو ہے وہ چاروں شانے چت کر دیا ہے یار سمر میرے خیال میں چاروں شانے شانے نہیں آٹھوں شانے جو ہیں وہ چت ہوئے ہیں چار اس میں بائیڈن کے تھے اور چار ٹرمپ کے تھے اور فاصلہ یہ ہوا ہے کہ اگر دو لوگوں کا مقابلہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ ایک ہارے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہارے ہیں اور اصلی ہار جو ہے وہ ہر دیکھنے والی کی ہو کل کی جو ڈیبیٹ تھی وہ شرمندگی تھی امریکہ کے لیے شرمندگی تھی اور اس سے بلکہ دوسروں کو بھی عبرت لینی چاہیے ہمیں بھی عبرت لینی چاہیے کہ جیسے ہماریاں بھی آج کل ہو رہا ہے جب ہم سیاست کو مزاق بنا دیتے ہیں تو پھر سیاست جو ہے وہ ایک تماشا بن جاتی ہے دنیا کے دیکھنے کے لیے میں عبرت کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھنے والا چاہے امریکن ہو چاہے دوسرا ہو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار تین سو پچاس میلین لوگوں کا ملک دنیا کی سب سے بڑی طاقت دنیا کی ابھی بھی سب سے بڑی ایکانومی دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت اور یہ دو شخص ملے لیکن ایک طریقہ ان میں سے کون جیتا لیکن جب ان دونوں کو آپ دیکھتے ہیں اور اگر آپ نے پہلے کبھی کوئی ڈیبیٹ دیکھی ہو اگر آپ نے پہلے امریکہ کی خیاست کو سٹیڈی کیا ہو دیکھا ہو سوچا ہو تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کس نہج پہ پہنچ گیا یہ دنیا کی سب سے بڑی جو پاور تھی اور جہاں تک لوگوں کو کنونس کرنے کا ہے ایم ناٹ شور کہ کوئی کنونس ہوئے ہے اس وقت شقیناً بات ہو رہی ہے کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ڈیموکرات جو ہیں ان کا بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ جناب ہم کوئی جلدی سے کوئی دوسرا candidate ڈھونڈ سکتے ہیں یا نہیں جو شاید possible نہ ہو لیکن وہ سوال ضرور اٹھیں لیکن میرے خیال میں اگر کوئی فرق پڑا ہے تو وہ یہ پڑا ہے کہ اور بہت سے دیکھنے والے جو ووٹر ہیں وہ کہیں گے یار بھاڑ میں جائے پھر یہی چوئیس ہے دیکھیں یہ جہاں ہم سیاست کو جب مزاق بناتے ہیں نا چاہے وہ سیاستدان بنائیں چاہے وہ پولیٹیشنز بنائیں میڈیا بنائیں تجزیہ کار بنائیں تو اس کی قیمت سوسائٹی کو دینی پڑتی ہے اور کل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ this was a disgrace it was a train wreck اور اس وقت اگر آپ امریکہ میں ریاکشن دیکھیں تو وہ ریاکشن یہ نہیں ہے کہ میرا بندہ جیتا یا میرا بندہ ہارا وہ یہ ہے کہ یار یہ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں اگر ہماری چوئیس ان دو افراد کے بیچ پہ رہ گئی ہیں تو کیا وجہ ہے سر یہ نیرو ڈاؤن ہو کے معاملہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا چونکہ ظاہر ہے بڑی بڑی کابل شخصیات موجود ہے یہ ہوا کیا ہوا ہے وہی ہے یار میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ برد لینچ یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا بہت ساری اور جگہوں پہ ہو رہا ہے اور انفورشنٹلی ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے کہ جب شیاست جو ہے وہ تماشا بن جاتی ہے تو پھر مداری بچیں گے نا اور اس میں ہم سب کا ہاتھ ہے سیاستدانوں کا بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے آپ کا بھی ہے ایز ایز اینکر میرا بھی ہے ایز تجزیہ کار لیکن جو آپ کی اس وقت چوائسز ہیں دیکھیں چوائسز کیا تھی کہ دو جو ہیں وہ دھیڑوں مر کے شخص ایک جو ہے وہ مو کھولتا ہے تو اس سے سچ نہیں نکل سکتا دوسرا جو ہے وہ مو کھولتا ہے تو اس کی بات نہیں سمجھ جاتی تو ان اوے آپ کی جو چوائس ہے وہ ایک اس اس کرتب کے اندر ایسی لیمٹیڈ رہ گئی جو ٹرمپ صاحب کے سپورٹرز ہیں آپ نے بھی کہا بھرک کہہ رہا ہے کہ لائے آفٹر لائے آفٹر لائے آفٹر لائے لیکن دیکھا ہم نے یہ کہ ہر جو جھوٹ ہے اس کی اس کی ٹانگیں ہیں مطلب یہ کہ وہ جھوٹ اس وقت پوری دنیا کی ہر ٹی وی چینل پہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے اور دوسری جو ہے ان کی جو سب سے بڑا سوال تھا کہ جناب کیا وہ اس عمر میں اور عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے کیا وہ اس عمر میں اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پاور کا کمان سنبھال لیں اس کا جواب نفیل دوستہ اب ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے ایک ریزولیشن امریکی ایوان نمائندگان میں پاس ہوتی ہے جس میں دونوں سائٹ سے جیموکریٹس پی اور ریپبلکنز بھی ووٹ دیتے ہیں اس پہ پاکستان کے والے سے پانچ نکات پر مشتمل وہ قراردات تھی جس میں آٹھ فربریک انتخابات کے والے سے اس کی جامعے تحقیقات اور باقی چیزوں کا مطالبہ کیا گیا آج پاکستانی پارلیمنٹ سے بھی ایک قومی سمیلی سے جوابی کرداد آج منظور ہوئی ہے جس میں امریکہ سے کہا گیا کہ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے آپ کو اگر بات کرنی ہے تو آپ بات کریں جا کے یہ غزہ کی بات کریں اور کشمیر کی بات کریں باقی ایشیوز کی بات کریں پاکستان کے معاملات یا انتخابات بلکل ٹھیک ہوئے سب کچھ ٹھیک ہوئے ہیں اس ریزولیشن کا کیا کوئی امپیکٹ آتا ہے کوئی نظر آ رہا ہے کوئی یا کوئی فرط نہیں پڑے گا ایسا ہے یہ باشے کا حصہ ہے جس کی مجھے بھی افسوس ہے دیکھیں یہ مولا جٹ سیاست جو ہے ملکوں میں مولا جٹ سیاست ہوتی ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے اور دونوں نے بھی فورن پالیسی کو بھی مولا جٹ سیاست بنا دیا تو سوال کہانی یہ ہے کہ ایک بڑک انہوں نے ماری ہن تسی بھی بڑک ماتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہم تمہیں سینہ دکھاتے ہیں یہ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سینہ دکھاتا ہوں ہماری قرارداد کا اتنا ہی اثر ہوگا جتنا ان کی قرارداد کا ہوگا کیوں ان قرائی ہوتا اور کیا ہوتا ہے میرے خیال ہے ہماری میں تھوڑی سی سٹریٹیجی یہ ہے کہ شاید یہ سوچا جا رہا ہے کیونکہ امریکن انٹی امریکن بکتا ہے دیکھیں امریکن قرارداد تو اس لیے صرف ہوئی کہ ان کے ووٹر جو ہیں پاکستانی ووٹر شاید ان میں سے کچھ مل جائے دیکھیں کوئی ایک تجزیہ کار امریکہ میں موجود ہوگی ہے جو اس پر بات کرتا ہے بہت شکریہ سب آپ نے اپنا قیمتی وقتی ہے پرگرام میں ناظرین آپ تفصیلی گفتو ملازا ہے بکٹر آدھر نجم کی رپاک امریکہ تعلقات اور ریجلوشن کے بارے سے بھی گفتو کر رہے تھے آکیو پیمی اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ